السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں زائیکہ مستیوہ زینب کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بناوں گی شامی کباب وہ بیف کے چلنجی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بولن لیس بیف کا گوشت لیں گے 500 گرامز ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چنہ دال جو دال ہے تقریباً 550 گرامز ہے اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً 2 گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پانیس چین کر کے اس کو پریشر میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد پیاز ایک انچ ادرک کا جو پیس ہے وہ ایڈ کریں گے سات سے آٹھ جوے جو ہیں لسن کے ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ثابت کرنا مسال ہے جس میں دارچینی بڑی علاچی اور دو لونگ اور ثابت کالی میرج اور زیرہ یہ ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ ثابت دنیا یہ ایڈ کریں گے اچھا اس میں سارے ثابت مسالے ہم نے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اور اس کے بعد یہ ثابت لال میرچ ہے یہ تقریباً دس سے گیارہ ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اور نمک جو ہے حسب زائی کا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار کپ پانی اور ٹوئنٹی فائی فنیٹ کا پریشر لگا دیں گے ٹوئنٹی فائی فنیٹ کے بعد یہ دیکھیں دال جو ہے ہماری وہ بلکل گل چکی ہے یہ گوشت بھی بلکل ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو پانی ہے وہ ہم یہاں پر فلیم دوبارہ سے اون کریں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تھاکہ جو پانی ہے بلکل درائے ہو جائے اس کا یہ دیکھیں پانی اس کا اب ہو گیا درائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دنیا اور تقریباً سات سے آٹھ ہری میرچ اور ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دال کا مکسٹر جو ہمیں تیار کیا تھا اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے لیکن بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا تھوڑا سا نورمل گرائنڈ کرنا ہے اور ایک انڈا اس میں ایڈ کریں گے ہر رات یادوں کی بارات لے آئے میں سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے ایک مہکہ مہکہ سا پیغام لاتی ہے میرے دل کی دھڑکن بھی تیرے گیت گاتی ہے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو ہم نے ٹکیاں بنا کے پرے میں رکھی تھی اور اس کے بعد ہم بٹر پیپر یا کوئی بلاسٹک شیٹ اوپر رکھے تو آپ اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے ٹکیوں کی لیئر آپ لگا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو فریز کر سکتے ہیں اس طرح سے فریز کرنے سے دوبارہ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ آسانی ہوگی آپ کو استعمال کرنے میں اس کے بعد ہمیں ایک انڈا لیں گے اس کو بھینٹ لیں گے اور اس میں ڈپ کریں گے شامی کو اور پھر چامی کو ہم فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ شینج کریں گے اور ہم اس کو گولڈن فرائے کریں گے بہت زیادہ اس کو آپ نے براؤن کلر نہیں کرنا وہ پھر اچھا نہیں لگتا وہ گھولا کلر اچھا آپ ان ٹکیوں کو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہیں علی کو وہ بہت پسند ہے ڈیپ فرائے والی لیکن مجھے اور بچوں کو یہ پینٹ فرائے والی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ہم یہ ہی زیادہ تر بناتی ہیں شامی ہماری ہو گئی ہے تیار بہت ہی مزے کی بنی تھی اور اتنی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی تھی آپ بھی لازمی اس ریسی بھی سے ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا رائتے کے ساتھ اس کو سرف کریں اور کھائیں انجوائے کریں اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل ایکن کا بٹن پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ